موسیقی 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 دکٹر صاحب میرے کو کوئی خاص تینچن نہیں ہے بس میرا یہ پیر نہ کٹے آپ اتنا کر دیجئے ٹھیک ہے میرے کو کوئی تینچن نہیں ہے بس اتنا کر دیجئے آپ کی پیر نہ کٹے باس دکٹر صاحب وہ کھل کھلا کے ہنس دیا اسے سمجھئے آپ بس یہ ہو گیا کیس ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کہ اتنا بڑا پیتھولوجی ہے پیتھیں تیسی کیسٹیکنگ پیوتی خیلی سے کٹے بیش سیکنڈ بیش سیکنڈ بھی نہیں لگا بارہ یا تیرہ سیکنڈ ٹھیک ہے تو ہم کو یہ سوچ کر دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا پیتھولوجی ہے ڈائیبٹی is uncontrolled ہے پانچک اوپر جا رہا ہے ڈائیبٹی پیر کٹنے والا مطلب ڈائیبٹی ڈائیبٹی کیسٹیک فٹ ہے گینگرین ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ چھوٹے میں بھی چھوٹی گولی بڑا دھماکہ کر رہی ہے چھوٹی کیس تیکنگ بڑے بڑے کیس سالو کر رہی ہے ہر کیس میں نہیں ہوتا لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے جس سے آپ کے کونفیڈنس بڑھے گا پھر آپ کے کیس ٹھیک ہے تو اب بتائیں اس کو کیس میں کیا دینا ہے آپ کو بہت ایجی کیس ہے ہاں جی بیل اٹھونا بیل اٹھونا اور کسی کو سب کو یہی لگ رہا ہے کیا اور کسی کو کچھ لگ رہا ہے ہاں تو بس چھوٹا سا ہی کیس ہے یہ کیس میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں آپ اتنی بڑی پینتھولوجی بیل اٹھونا کون سوچتا ہے کلاسیکل میں کلاسیکل میں بہت اٹھونا سوچتا ہے قید کیسے بیل اٹھونا مطلب یہ دیکھیں آپ مجھے ٹینشن نہیں ہے تو یہ لائٹ رہتے ہیں یہ بندے لائٹ دیجائر فور اور بیلا ڈونہ کا جو لائٹ رہتا مطلب صاحب کچھ ہسی ٹھٹھولی اس کی لائف ہی ہے مجھا مستی چیخے تو وہ زیادہ ٹینشن کئی پیشنٹ آپ کے پاس آئیں گے اگوٹ کیا ٹینشن ہے آپ نے پوچھ لیا پیشنٹ کہے گا میں ٹینشن نہیں لیتا میں بندہ ہس رہنے والا تو بیلا ڈونہ کے پیشنٹ لافنگ سپیکنگ وین ٹھیک ہے وہ بات کر رہی ہے ہس رہی ہے only two میڈیسین اور دو اپوڈیٹ میڈیسین آپ دیکھئے آپ دو اپوڈیٹ میڈیسین ساتھ میں ہوا بیلا ڈونہ اور اور ارمیٹ ارمیٹ اتنا سیریز بندہ ہے پھر بھی وہ لافنگ سپیکنگ وین ٹھیک ہے تو وہ ایک بیلا اور ارمیٹ ڈیفرنٹ ریمیڈی ہے اور ارمیٹ کی ڈیفرنٹ ڈائمنسنس ہیں لیکن بیلا ڈونہ اتنا سلائٹ اتنا سیریز کبھی اب دیکھ کہ یہ آپ یہیں پہ اسٹرامونیم پیشنٹ ہوتے تو آپ اسے دس بار پوچھیں سب اس کا کیا ہے یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا یہ آپ کے پاس ٹھیک تو ہو جائے گا اس کے لیے میں کیا کرنا کوئی جانچ کرا لگا ٹھیک ہے بھاگا بھاگا فیرتا ہو لیکن اس کو پیار نہ کر جائے اب پیار نہ کر جائے اس سے کیا یہ فیر ارسٹ ماں ہو جائے گا ارسٹڈ ہو جائے گا تو اس کو ڈر ہے گی کہیں میں ارسٹ نہ ہو جاؤں تو اس کی لیبرٹین لیبرٹینیزم جو اس کا فریڈم ہے وہ اس سے چھن جائے گا اسی لیے وہ بیلا ڈونہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو یہ سیمپل کیس تھا ان کا تو انہیں ایسی چھوٹے چھوٹے سے کیسز بتائے لیکن بڑی بڑی پیٹھولوجی بتائے بڑی بڑی پیٹھولوجی ایک اور کیس تھا انہیں کی ایک پندرہ سال پرانا ان کا ایک کیس تھا جو انفرٹیلیٹی کا کیس تھا کتنے سارے انہیں انفرٹیلیٹی کیس صرف بیلڈ ہونا سے ٹھیکی ہے پائی کورنویٹ یوٹیراز ٹھیک ہے اس میں سیپٹم فارم ہو جاتا ہے اس لیول کی پیٹھولوجی نے دکھائی اور کیا ایک کیس تھا جس میں بائی لیٹریل فیلوپین ٹیوپ میں بلوک تھا ایوین ڈاکٹر کی وائف ڈاکٹر کا کیس تھا تو مطلب انڈلیس سکوپ ہے ہماری ہمیں پیتھی میں تو یہ سکوپ ہم کو کیسے آئے گا جب ہم ہمارا خود کا سکوپ ہمیوپیٹھین بہت سکوپ ہے ٹھیک ہے لیکن دینے والے کو اندر سکوپ ہونا چاہیے نا تو پھر ہم کام کروا پائیں گے میڈیسن سے اور پھر آپ کے اندر confidence آئے گا you can stand up anywhere in front of any physician ٹھیک ہے جسے کی وہ knowledge the power knowledge wealth ٹھیک ہے تو we have to acquire all kind of knowledge in ہمیوپیٹھی اب ہمیوپیٹھی 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 نہیں ہے کہ آپ کو ویجی کر میتھڑ ہم جتنی جتنی میتھڑ کو adopt کر سکیں وہ کر لیں تو جاتا بہتر ہے ہماری magazine cases جہاں ہم mind method سے failure ہوتے ہیں ہمارا case نہیں نکل پاتا we can adopt another method اور ہم کو try to treat the patient as whole تو ہمارا کام وہی ہے صرف پھر either method کچھ بھی کیوں نہ چلے گا لیکن rationalize ہونا چاہیے اور مطلب rapid ہونا چاہیے gentle ہونا چاہیے اور permanent ہونا چاہیے palliative والا نہیں ہونا چاہیے اب بھی میرے پاس دو patient آکی گئے تین patient مطلب ایک family کے تین patient ان نے بتایا کہ 3 سال پہلے ان کا fungus ٹھیک ہوا تھا بس وہ ایک دو مہینے کی میڈیسن سے اور آج بھی relapse نہیں ہوا تو this is rapid gentle and permanent treatment ٹھیک ہے جبکہ fungus بہت recurrent بیماری تو اب یہ case دیکھتے ہیں ایک patient ہے جن کو تکلیف تھی پائلز کی ٹھیک ہے اب بیماری پہ مجھ جائیے ملکہ patient کو سمجھنے کا کوشش کرنا کی پیشنٹ بیماری میں کیسے ریاکٹ کرتا ہے وہی ہے patient تو کئی بار ایک ہاں تو یہ patient کیا تھا کی اس کو نہ اتنا تکلیف اتنا horrible pain تھا ٹھیک ہے نہ اٹھ پا رہا نہ بیٹھ پا رہا ہے بیچے دردگی ویسے ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتا patient وہ سنی پیشنٹ اندر اتنی ایسی ایسی گاٹ ہو گئی ہیں ایسی کر اس نے یہ چار پانچ ایسی ایسی کسی نے لکھا sound problem تو گڑھ بڑھ ہے کیا میرا audio voice sound problem ہے اہی آرہا ٹھیک ہے سار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھئی آپ کا اپنا person جس کا view ایک patient ہے ساتھ یہ میں نے بتایا کہ horrible pain اتنا زبر جست pain کی اب patient کیا کہہ رہا pain تو ہے لیکن patient کیا کہہ رہا ہے نیند disturb ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا درد کی ویسے اور کیا ہو رہا ہے ایک تو درد ہو رہا ہے نیند disturb ہو رہی ہے پائلز میں گرم سکھائی کرتا ہوں تو تھوڑا آرام ملتا ہے انگلی کر کر اس نے بتایا کہ اتنی بڑی گھٹ ہو گئی چل پھر نہیں پا رہا ہوں انگلی سے اس کو منویل ریموو کرنا پڑتا تب جا کے وہ اپنے اندر اس کے جو ایکسٹرنل پائلز ہیں وہ سیتل ہوتے مطلب اتنے بڑے بڑے ایکسٹرنل پائلز ہیں یہ دیکھو آپ یہ اتنا بڑا بڑا ٹھیک ہے اور کریم لگا لگا ٹھیک لگتا ہے بس اتنا ہی کیس تھا چی تکلیف ہے بہت جارہ درد میں ہے تو اس کیس کو آپ کو سمجھ نا ہے اتنے چھوٹا سا ورزن وہی مطلب ایک منٹ کا ورزن تھا اس کا ایک منٹ کی کیس ٹھیک تھی اور آج اس میڈیسن کے بعد سے یہ تو پورا کیس ہی تھا مطلب یہ پیشن میرے پاس آیا تھا ایکزیما کے رئیے اس کے پیر میں اتنا بڑا پیس تھا ایک پیر میں بائیلیٹر ایلگو میں ایکزیما بعد ٹھیک ہے ابھی تو یہ اپنی کمپلینٹ کو جھیل رہا ہے کیسے تیسے کر کے کبھی کریم لگا کبھی میڈیسن کھا کے سمحال رہا ہے ٹھیک ہے تو کسی ڈاکٹر نے مطلب میرا فرینڈ ہے جو ایلوپر پریکٹس کرتا تو اس نے بولا کی پیس چلے جا ہوا تو تو یہ پیشنٹ کیا اپنے پائلز کا پروبلم ہوتا ہے تو کیسے منیز کرتے ہیں کیسے منیز کرتے ہیں کہ میں یہ آیورویدک دوائیاں لیتا آیورویدک دوائیاں سے میرا پائلز بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے اپنے من سے آیورویدک دوائی لے رکھی جب کبھی جیادہ تکلیف ہوتی 20 سے 25 سال ہو گیا ان کو پائلز کا پروبلم ہے ٹھیک ہے اب ان کا کہنا کی الرجی میں بس کار نقصان کرتی ہے ایسی نقصان کرتی ہے تھنڈی ہوا نقصان کرتی ہے ٹھیک ہے کھٹائی وٹائی نہیں کھا پاتا ہوں یہ ساری چیز اب سول میں جلن بھی ہے کبھی کبھی بلیڈنگ ہو جاتی تو اس کے لیے میں ایلوپیٹھی کی دوائیں لے لیتا ہوں پائلز میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ان کا ایسا چلتا رہتا ہے جن جن لگتا ہے گردن میں ملٹیپل پروبلم انہیں لکھائیں اب مجھے آپریشن نہیں کرانا دوکس تو پیشن نے بولا کی وہ مجھے ڈر لگتا ہے انجیکشن تو کبھی لگا ہی نہیں درد جھیل پڑے گا ٹھیک ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے تکلیف جھیل تے ہوئے اس لئے مجھے درد نہیں جھیل نا ہے اور پیشن میں بہت بہنکر درد ہوتا ہے کئی بار مسل سے آواز جاتی ہے سمحل کر کھانا پینا کرتا ہوں میں اپنا ٹھیک ہے اور اور ڈرکس ایسی کچھ دوائیاں دیجئے جس سے مطلب کی مجھے نقصان نہ کریں ٹھیک ہے اور میرا شریف ڈرکس ایسا ہے جلدی شرط پکا جلدی پروبلم کر جاتا ہے تو اس کو ایک مائیڈیسن دیگا ٹھیک ہے اس کے باد سے وہ پیشنٹ کافی ٹھیک تھے اور لیکن پورا ٹھیک نہیں ہوا پیشنٹ ٹھیک ہے دیکھیں آپ اس کیسے آپ کو کیا سمجھے گا جب تک ایک چیز آپ کو یاد رکھ نی ہے جب ایک بار پیشنٹ آتا آپ کے پاس اور پیشنٹ سیٹل نہیں ہوا تو کئی بار ایک مائیڈ فرم میں پیشنٹ آتا ہے سیٹ ہو کے آتا ہے پیشنٹ ٹھیک ویسے ہی آپ کو کسی نے گاری نہیں دی تو آپ کیسے پتہ چلے گا کیا آپ کا نیچر کیسا ہے کیسے ریاکٹ کیا نہیں پتہ نا جیسے میرا سوبھاو کیسے آپ کے سامنے آپ کو ایسی نہیں ہوں میں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس situation کے ٹائم پر ایسا ہوں میں بیماری کے ٹائم پر میں کیسا ہوں this is very important ٹھیک کچھ آرہا چڑھ چڑھ رہا کچھ نہیں کہہ رہے ہو آپ تو یہ مطلب ہنی من صاحب نے کیا کہا ہے من ان ڈیسیز اور ہم کو وی ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب پیشنٹ کو فیور آیا ٹھیک ہے پہلے میں مجھے لگ کلکیریہ پیشنٹ ہے تو جو میں ان کو سمجھا تو کلکیریہ دیا اب پیشنٹ آتا ہے اس کو کیا کہ رہا ہے بکھار سا لگ رہا ہے ہاتھ پیر میں سستی لگ رہی ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے کام کرنے کا من نہیں ہو رہا ہے اور دھیان وہ پہ لگ رہتا ہے صبح سے سردرد ہو رہا ہے کام کرنے میں دکت ہو رہی ہے اور پھر میڈیسن دیا تو پیشنٹ بیٹر ہو دینا ہے پیشنٹ بولتا لگتا بس پڑے رہا ہو بستر میں کام کرنے کی اچھا نہیں اور یہ ایک ان کا پرسنیلیٹی ہے کئی بارنا اب اس کیسے میں سمجھے گا یہ پرسنیلیٹی کیسی ہے یہ پیشنٹ نے بولا آپ کو مجھے شردی خانسی کی میرا صدیر ہی پیشنٹ 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 جب بھی آئیں گے تو پیچھیں گے جب بھی آئیں گے وہ پیچھیں گے کیا آپ نے کون سا میڈیسن دیا ہے اور یہ میڈیسن کیسے کام کرتی ہے پورا ڈیتیل لیتے ہے چیخ ہے انکوائری یہ سیمپل روبریک انکوائی ہے یہ پیشنٹ چیخ ہے انکوائی مطلب ڈیتیل میں کوئی آپ کی جانکاری لے پیشنٹ آئیں گے دوائیاں کیسے بنتی ہیں اب یہ دوائیاں کس کس چیز سے بنتی ہیں پورا ڈیتیل پڑتے بھی ہیں چیخ ہے تو یہ سیمپل روبریک ہاں پوستور ہے ٹھیک ہے اور پورانا بھی دونوں ملا کے ابھی دیکھ آپ کو پورانا اور نیا ملا کے دیکھ نا ہے پیشنٹ نے پورانا ڈیٹر دیا تھا اور ابھی فیور کا نہیں وہ پیشنٹ کو آرام رہت بھی لے لیا تھا ایورویت کا چورن جبکہ میں نے منا کیا تھا مطلب اس کو ایڈلٹرس کرنے کا جو بیہیویر ہے وہ نہیں چھوٹ رہا ہے وہ اس کا آدھی ہے اب بلیڈنگ ہو رہا تو الوپیٹس لے لی درد کی گولی لے لی لی لیٹرنگ کو صاف کرنے کے لیے تریفلا چون کھا رہا ہے سمجھ رہے نا تو یہ سب مکس کر رہا ہے even کہنے کے با وجود بھی تو ہمیوپیٹس بھی لے رہا ہمیوپیٹس بھی لے رہا ہیلوپیٹس بھی لے رہا ہے اور یہ پیشنٹ ہے کیسا میرا جلدی میرا سریعی سوٹ نہیں کرتا جلدی ہو جاتی ہے کیسے کیسے اگر فسپرس ہوتا وہ ڈیپن سوپن فیژکس ہے وہ ایسے دارد میری جلدی نا نہیں کرتا وہ لکھے سیسے وہ پین کے حساب سنسیٹیو پین ہے اسے آرام ہونا چاہیے امیزمنٹ میں ہے وہ امیزمنٹ کیسے لئے آپ نے ہے اسے امیزمنٹ آرام چاہیے جلدی آرام چاہیے اسے تو امیزمنٹ نہیں امیزمنٹ بندہ کیا کرتا اس کو نہ مجھے چاہیے ٹھیک ہے وہ امیزمنٹ گھومنا پھر مول جانا سپنگ مول جانا ایڈوینچر کرنا یہ ساری چیزیں اس کے مجھے کے انترگر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے کرتا وہ امیز لیک بندہ ٹھیک ہے پارٹیو میں جائے گا ہاں وہ اس کا سریر ایسا ہے کہ جلدی سے سردی خاصی ہو جاتی ہو ایپی 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 بہت بڑی سر انجوری سر آنڈنگ ہاں وہ ایسا وہ آپ سکتے ہیں ایک روپے کو آئے گا ایسے کی ڈیلیوزن انجوری 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 سر آنڈنگ لیکن اس کا یہ کہنے کا مطلب نہیں اس کا یہ کہنے کا مطلب تھا وہ واتا وران کو دوس لگائے گا کہ مجھے سردی واتا وران دست سے ہوتا ایسا ہوتا اب ایسا ہوتا ہے یہ کیا کہتا میرا شریر ایسا ہے کہ جلدی پکڑ لیتا ہے اس کا مطلب میرا شریر کمجور ہے ناجک ہے صافت ہے ٹھیک ہے اور دیکھئے آپ بہت جارہا انکویجیٹیو بھی ہے ٹھیک ہے بہت جارہا ہے بہت 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 مائل ہے ایسا 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 بیٹر ٹھیک ہے اور اون ایسا 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 چلتا رہا اون ایسا ایسا چلتا رہا اس کے بعد میں نے پلچیتیلہ 200 بھی دیا تو ہر بار پلچیتیلہ کام آئی اور بیٹر ہو جاتا تھا پیشن ٹھیک چلتے 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 مطلب آرام ہوتا تھا ایسا بھی پورے سے گیا نہیں تھا خید ہو گیا تھا ایسا ٹوٹل بند ہو گئی تھی اور مطلب کام چلتے رہا تھا اس کے بعد بیچ میں کافی ساری میڈیسین میں نے چینج گیا چھیک ہے ایک دن کیا ہوا اس کے ساتھ یہ کچھ سائکیترک پروبلم آیا تو اس نے سائکیتری والے کو اس کے بات کچھ میڈیسین میڈیسین کھائیں اس نے اب اس کو اتنا بھینکر پیل تو تھا ہی 20-25 سال چھیک ہے اتنا سیویر پین اتنا سیویر پین اس کو انتولر ریب پین اب اس پین میں آتا اس کو پتا ہے کہ ہمی پتھی میں اس کا پین کا علاج ہے اور باباسیر کا علاج اس نے پہلے کبھی پائلز کے لئے دوائی نہیں مانگی پائلز یہ خود سے منیج کر رہا تھا بندہ اور اس نے کبھی کہا نہیں کہ پائلز کی دوائی ٹھیک ہے وہ کئی کے لئے آتا تھا میرے پاس اگزیما کے لئے خجلی مجھلی ہو رہی اس کے لئے آیا اب یہ آیا میرے پاس پائلز کی تو پائلز مجھلی کیا گو لڑا صاحب یہ اتنا بڑا اتنے بڑے بڑے میرے پاس میرے کو مس ہو گئے ہیں گھانٹ ہو گئی ہے بہت جانہ درد ہے اور نیند نہیں آرہی ہے اس کی وحیث گرم شکھائی کرو تو آرام ہو جاتا تھوڑا سکھ بس آرہی 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 مجھے ساری چیزیں کھا پی رہا ہوں میں سارے موسم میں جھیل رہا ہوں ہوں تولریٹ کر رہا ہوں مجھے کوئی سردی وہ ایلرڈی نہیں ہوں رہی ہے ٹھیک ہے تو ایکزیما بھی گیا ہے ایلرڈی بھی ٹوٹل گئی ہیمورویڈز کا پین گیا ہیمورویڈز کا جو وہ ایکسٹرنال ہیمورویڈز ہیں وہ بھی 30-40% بیٹر ہو کیونکہ کافی بڑے بڑے ہیمورویڈز ہیں تو وہ اس کو بہت جلدی پیشنٹ آتا بھی نہیں کہ بہت ریگولر ہے دوائی کے لیے کچھ دن ریگولر تھا اب ریگولر ہو گیا ہے تو ابھی کیا دینا ہے پیشنٹ کہ سمجھنا تو ابھی وہ سارا فوکس بھول جائی ہے ابھی آپ کو فوکس یہاں کرنا کیونکہ یہ ہے پیشنٹ یہ ہے کچھ نہیں بہت ایزی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جب اس کو جب تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے تو کئی بار وہاں پر پرسنیلیٹی فلیئر اپ ہوتی ہے مین ان ڈیسیز وہ ہے مین ان ڈیسیز ابھی جیسے یہ پیشنٹ مین ان ڈیسیز آپ آپ یو وڈن بلیو ایک میرے پاس کیس تھا ابھی میں وہ کیس بھی بتا رہا ہوں آپ کو ان فارٹلیٹی کا کیس وہ لیڈی مجھ سے کری چار سال سے جوڑی ہیں وہ اپنی بیٹی کو لے کے آتی تھی اور میں کبھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ لیڈی کیسی ہے اتنی مائلڈ اتنی جینٹل ٹھیک ہے مطلب پوری ریسپونسیویلیٹی لینے والی لیڈی پڑی ہے نا اور ہسنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ابھی میں نے بولا نا کہ ہر بار آپ کو ہسی میں نہیں جانا ہے کیس کو دیکھئے تھوڑا سا اور دیکھئے سب سے پہلے دو چیزیں دیکھنا ہے آپ کو ایک تو آپ کو پیشنٹ کو برابر رکھنا ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کیا بات کر رہا ہے ہم what how why یہ تین چیزوں پر دھیان رکھنا ہے پیشنٹ یہ کیا کر رہا ہے دلوشن body deform یہ آپ ہاتھ کا signal یہ ہاں میں ابھی بتاؤں گا یہ deform تو ایسے بھی بول سکتا ہے یہ deform ایسے بھی بول سکتا ہے کہ یہ بڑی بڑی گھاٹھے ہو گئے ہیں but this is what یہ case یہ ہے کہ پیشنٹ کو ابھی وہ ڈیٹھنے ڈائیم سے جڑا ہوئے لیکن آس ہاں ہاں پوائنٹنگ فنگر تو this is not پوائنٹنگ فنگر پوائنٹنگ والا یہ کرے گا یہ یہ دیکھیں رو سب یہ میں نے آپ کو case بتایا تھا یہ case میں بتا چکا ہوں آپ کو بہت ہی شاندار case تھا کچھ نے 2 minute کا case taking پورے words گایا وہ اس کے ٹھیک ہے تو کچھ نے وہ patient آتا ہے اسکول میں ملتا ہے میرے کو میں نے اپنے بچے کو چھوڑا اس نے اپنے بچے کو چھوڑا بولا رو سب آیا اور طورنٹ اس نے جیسی میں نے بولا کہ ہمیں پر ٹھیک ہو جائے گا طورنٹ آ گیا وہ ٹھیک ہے اس کے بعد بولتا ہے دیکھیں رو سب ایک لپ میں تھا یہ دیکھیں رو سب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی تک تو میں نے کچھ کبھی کسی کو نہیں بتایا لیکن رو سب جیسے جیسے مجھے لاکہ ایک دو ادھر آئے اور یہ ادھر بھی آگیا ادھر بھی آگیا تو میں نے کہا چندہ کیا ہے تو سب یہ کہیں پورے میں نہ ہو جائے آپیاں exactly so this is pointing finger ٹھیک ہے تو جب ابھی pointing finger میں بھی ڈو میڈیسین ہے آپ کو جلدی سے pointing والا بھی نہیں پکڑنا ہے یہ آخری میں دیکھئے آپ ٹھیک ہے تو جب یہ پورا ہاں جی جی سب اس میں یہ روبریک لگ سکتا ہے mind میں gesture indicate his desire to buy gesture یہ gesture indicated desire by gesture میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ بخار کی اسٹیٹ پر پڑا ہوا ہے اب اس میں اسٹرامونیم ہے دیکھئے آپ ہے نا ہاں اکیلی میڈیسین اکیلی میڈیسین اکیلی میڈیسین لائک نہیں ہوگا اس نے بیار نہیں جیسٹر سے بولے گے تو ہاں وہ اتنا کمجور ہوتا ہے تو کہے گا پانی پانی کے لیے مطلب پانی دے دو میرے کوئی گلاس لاکے مطلب پانی دے دو میرے کوئی گلاس لاکے ٹھیک ہے ایسے یہ ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے مطلب وہ اپنی اکچھاؤں کو جیسٹر کے بتانے کی کوشس کرے گا لیکن وہاں پہ یہ پیشنٹ کیا کر رہا ہے یہ سمجھا سمجھا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کچھ خواب نہیں نہیں یہ سب سے پہل تو ہاتھ سے اس نے کیا کیا کومنیکیٹ کیا سر ایکزیکٹلی یہ ہے کومنیکیٹ آپ کو کومنیکیٹ کرنے کی کوشس کر رہا ہے مطلب بولتے ہیں کئی پیشنٹ آئیں گے ایک پیشنٹ آیا تھا میرے پاس میں نے پوچھا کی کتنا ہے وہ آپ کا فشٹولہ کہاں پہ ہے تو اس نے ایسے پین لیا اینس کو ایسے بنایا بولا یہ اور یہاں پہ اس نے پوائنٹ کیا کہ یہاں پہ ہے میرے کو فشٹولہ تو یہ ہے کومنیکیشن لیکن اب یہ پیشنٹ کیا کر رہا ہے یہ دیکھو آپ یہ مطلب سنوڑا کر کے بتایا اس نے تو یہ ایک روح بک ہے کومنیکیٹیو ایکسپینسیو ڈیمونسٹریٹیو ٹو یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تھا وہ آپ کو جب درد ہوتا ہے تو آپ کیسے چلتے ہوا تو میں بیٹھے بیٹھے بول سکتا ہوں کیا ریسر چلتا ہوں لڑکھڑا کے چلتا ہوں تو پیشنٹ کیا کرتا ہے چیزر سے اٹھاؤ میرے کو چل کے بتاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک ڈیمو ڈیمو دے رہا ہے سمجھا نا تو یہ کومنیکیٹیو ایکسپینٹیو ڈیمونسٹریٹیو ٹو ہے اور اور کیا ہے نیند میں بھی ڈیسٹرب ہو رہا ہے تو مطلب اس کو نیند میں ڈیسٹربنس نہیں چاہیے ڈیسٹرب اوارزن ٹو بینگ اور نیند گڑھ بڑھ ہو رہی ہے مطلب انجوری ہو رہی ہے اس کی نیند میں تو ڈیلیوزن انجوری انجوریز بینگ ٹھیک ہے اور اتنے ہی روپ بک لیے تھے اور بھی روپ بک آ سکتے ہیں اور کچھ لیتے تو آتے اس کو سلفر ہی دیا سلفر تھارٹی یہ جو ایسے کر کے بات کرتے ہیں یہ سلفر ہے یہ کہ ڈیسٹر ایسے کر کے بتائیں گے یہ میں نے سیکھا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں تو ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ اس کو کونسی ریپٹری میں ہے کمپلیٹ میں کمپلیٹ میں کمپلیٹ میں کمپلیٹ میں تو ایک کافی ساری پچاس میڈیسین کے آس پاس ہیں سنگل سنگل ساہد سنگل ہے ایک کہیں کوئی ریپٹری میں میں ڈھونکے ڈالوں گا ابھی یاد نہیں آرہا مجھے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے یہ پرسنیلیٹی کیسی ہے کتنی کیوریس ہے ہے کی نہیں اب یہ ریٹرو میں سٹڈی کریئے آپ اس کی ریٹرو میں ریٹرو میں فریبولس فریبولس ہے فریبولس ہے کتنا کیوریس ہے مطلب اتنا کیوریس کہ یہ پورا کافی ڈیٹیل میں پوچھا اس نے میڈیسین کے بارے میں ایوین کئی ساری بوکس رکھی ہیں اس کے پاس مٹیریا میڈیکا کی ہے نا تو یہ چالٹن بھی اس نے بتایا تھا کہ کئی ساری میں کئی لوگوں کو دوائیاں پڑھ کے دے دیتا ہوں سمجھ رہے نا اور جب جا کے جب جب یہ اتنا کر رہا ہے اس لئے اپنا ڈاکٹر خود بنا ہوا ہے کلیر ہوا اس لئے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے میڈیسین لے رہا ہے اپنا آئرویج بھی لے لیتا ہے اپنے من سے ٹریفلا یہ سب وہ ادھا ادھا سے جان بٹور کرکی ٹھیک ہے تو ریڈنگ ڈیجائر میڈیکل میڈیا سمجھا ایک 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 اب دیکھوا آپ یہ ہم نے یہاں پہ یہ لی ہے کیونکہ وہ بک پڑھ رہا ہے ایک پیشنٹ ہے ایک پیشنٹ ہے آپ کے پاس میں تو کیا مطلب میں ہاؤس وائف ہوں میں تو انجینئر ہوں لیکن میرے یوٹیرس میں فالیکل سسٹ ہو گئی ہیں وہ فالیکل سسٹ ہو گئی ہیں وہ فالیکل سسٹ ہو گئی ہیں اور اس کو ڈاکٹر نے ڈرین کرنے کے لیے بولا ہے پھر مجھے نہیں کروانا ہے جدی میں فالیکل سسٹ کو آپریٹ کرا لیتی ہوں تو وہ پیشیوڈ میں کنورڈ ہو جائے گا اور پیشیوڈ تو پھر ایکسسیو ہے اور وہ ساری چیزیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے فیشنٹ انجینئر ہے ٹھیک ہے اور بات کیسی کر رہا ہے مجھے وہ ڈاکٹر ہو میڈیکل لینگویج ہے کونسی لینگویج میں میڈیکل لینگویج ہے میڈیکل لینگویج ہے ایکسپریمنی ہمارے لینگویج ہے کونسی لینگویج ہے ہمارے لینگویج ہے ہمارے لینگویج ایکسپریمنی ہمارے لینگویج میں وہ بات کر رہی ہے کئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسے آئیں گے وہ کیا کرتے ہیں وہ پورا مطلب پورا ڈیٹیل میں پتا رہتا ان کو کونسا ورڈ کیا گیا تھا سمجھ رہے نا یہ تارکنگ فوریج لینگویج تو اس کیس کو ہم نے سلفر دیا اور لیٹرل ہی بتاؤں کہ مجھے یہ پیشنٹ ایکچول میں سلفر تھا جیسے ہی سلفر 30 کا ڈوز دیا اب بھی پہلی بار پیشنٹ نے یہ بولا کہ میری ایلرگی ختم ٹوٹل میں سب کچھ کھا پی پا رہا ہوں فوٹ تو ٹوٹل ساف ہو گیا فنگر پوری ساف ہو گئی ہیں ایک دم کلین ہو گیا پورا پیر کئی سال پورانا ایکزیما ہیمورویڈز کا پین تو اسی دن سے گائب ہے اور فورٹی فیفٹی پرسنٹ اس کا ہمورویڈز بھی بیٹر ہو گیا کیونکہ کافی بڑے بڑے تھرڈ ڈگری پائل سے ہو گیا تو یہ تو دیکھیں آپ کہنے کا یہ ہے کی جب آپ مائلڈ فرم میں ہوتے ہو تو آپ کی پرسنالٹی سمجھ میں نہیں آتی جب موڈریٹ فرم میں ہو تو تھوڑا بہت سمجھگا آپ کنفیوز ہوں گے لیکن جب آپ سیویئر میں ہوگا جیسی یہ پیشنٹ اس میں تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا بہت زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا بہت زیادہ تکلیف بڑے جس کو بولتے ہیں پین میں تھا تب جا کے اس کو سمجھا تب جا کے اس کی پرسنالٹی نکل کے آئی تب وہ کیا چاہ رہا ہے تب جا کے نکل کے آیا